حکمان الرحیم اور گوڑیبننگ ویورز پروگرام دلو شو کے ساتھ زاکر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے یہ پروگرام ہر ٹیوزے کو شام چھے سے سات بجے کے درمیان وینس ٹی وی پہ ہوتا ہے اور اس میں میں آپ کی لائف کالز لیتا ہوں اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اس پروگرام میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں میں ہمیشہ کی طرح کوشش کروں گا کہ جو آپ کی مسائل ہیں جو آپ کے قانونی پرابلمز ہیں ان کو اس سلسلے میں آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکوں میں چند باتیں پروگرام کے شروع میں ہمیشہ کہتا ہوں اور میں باتوں کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا سب سے پہلے یہ کہ جب آپ کی کال تھو ہوتی ہے تو پلیز اپنی ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں تاکہ بغیر کسی ڈلے کے آپ کی مجھ سے بات ہو سکے اپنا سوال مختصر اور ایک تک محدود رکھیں میری کوشش ہوتی ہے کہ جو جو کالرز اس پروگرام میں ہمیں کال کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے بات ہو سکے اس پروگرام میں ان سب کے ہم کالز لے سکیں تو اپنا سوال مختصر اور ایک تک محدود رکھیں تاکہ ساروں سے بات ہو سکے اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جب آپ کی مجھ سے بات ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی اپنے کیس یا پروگرام سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگلے سٹیپ اٹھانے سے پہلے ضرور کسی وکیل سے جا کے اپنا کیس ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا کریں تاکہ کوئی کنفیجن نہ ہو میرے لیے یہ پوسیبل نہیں ہوتا کہ میں بہت ڈیٹیل میں اس پروگرام میں آپ سے آپ کے جو لیگل پروگرام ہے اس کو ڈسکس کر سکوں تو اس لئے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ مجھ سے بات کرنے کے بعد ضرور ڈیٹیل میں کسی وکیل کے پاس جا کے ضرور اپنا کیس ڈسکس کر لیا کریں تو ناظرین یہ تو وہ باتیں ہوئیں جو کہ میں ہر پروگرام میں ریپیٹ کرتا ہوں پروگرام کا آغاز اپنے پہلے کالر سے کرتے ہیں ہلو 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 اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون سب بول رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا زاکر صاحب علی بات کر رہا ہوں ایک تو ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بہت ڈسٹیل میں ہمیں ریپلائی کر دیتے ہیں تینکیو تینکیو بہت مچ جی بولی علی صاحب کیا سوال آپ کا دوسرا میرا یہ قیسن ہے کہ میں نے اسائلم کیا تھا جو کہ سیٹیفائی ہو گیا تو اب میں نے جی آر کی اپلیکشن کی ہوئی ہے اصل میں میں جاننا چاہتا تھا کیونکہ ہوم آفیس کو دیفنس فائل کیے تقریباً چھے ویک ہو گئے ہیں تو میں جاننا چاہتا تھا کہ کتنی دیر لگتی ہے کورٹ کے ڈسیئن میں پرمیشن کے لیے یعنی کہ کتنا کورٹ بیزی ہے دیکھیں یہ تو کچھ کہنا اگزیکلی تو مشکلی ہو جاتا ہے لیکن عام طور پہ عام طور پہ جو آپ جی آر کی اپلیکشن فائل کرتے ہیں تو تین سے چھے مہینے کے اندر اندر کورٹ کا ڈسیئن آ جاتا ہے عام طور پہ سب دیفنس فائل کیا تقریباً چھے ویک ہو گئے تو مزید جنے کے تین چھے ماہ ہو رہے ہیں نہیں آپ کو ان کو آپ مطلب ہوم آفیس کو دیفنس فائل کیے ہوئے جو اکنالجمنٹ انہوں نے فائل کیے وہ تقریباً چھے ہفتے ہو گئے تو اگر ایسی بات ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مزید ویدن ٹو منس میں کوئی کورٹ کا ڈسیئن آ جانا چاہیے نورملی بہت شکریہ بیسٹ اف لک اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 آپ کی کال تھو ہو چکی ہے بات کریں ہلو ہلو اسلام علیکم جی والک مسلام جی جی میرا ایک کوسچن ہے آپ سے میں نے وہ ڈسکس کرنا تھا کہ میرے پارٹنر ہیں وہ پہلے سکسٹین ایئر اگو ایدر آئے تھے نا لنڈن میں سواری آپ ذرا دوبارہ ریپیٹ کریں کیا کہہ رہی ہیں جی میرے پارٹنر ہیں جی تو وہ سولہ سال پہلے ایدر لنڈن میں آئے تھے جی تو ابھی ان کا ابھی کوئی سٹیٹس نہیں ہے تو کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کس بیس پہ اپلائی کریں تو ان کا ہو جائے گا سولہ سال پہلے آئے تھے اور سولہ سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں ابھی کوئی سٹیٹس نہیں ہے جی جی اچھا آپ کی کیا وہ ہے آپ پہ کوئی سٹیٹس ہے خود کا ییس میرے پاس تو اچھا اور آپ لوگ کی کوئی بچے ہیں یہاں پہ نہیں 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 ہے اچھا اور کتنے عرصے سے آپ لوگ کٹھے رہ رہے ہیں سکس منٹ آپ کے جو پارٹنر ہیں انہوں نے کوئی اپلیکیشن کی ہے ہوم آفیس میں بیفور انہوں نے ایک اپلیکیشن کی تھی اپنی ایکس وائف کے ساتھ لائک ان کی تو وہ تھوڑا سا ان کا ریفیوز ہو گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو لائک دو سال اگٹھے رہنا چاہیے تو پھر اس کے بعد ان کا وہ کیس ادھر ہول پہ لگ گیا یا کیا کچھ تو ابھی اس بات کو تو چار سال ہو گئے ہیں ہاں تو ان کو چاہیے ابھی دیکھیں سولہ سال کا عرصہ بھی کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے اور آبیسلی اب آپ کے ساتھ ریلیشنشپ میں بھی وہ ہیں آپ جو ہے تو اور آپ کے پاس انڈیفنیٹ ہے تو بلکل ان کو اپلیکیشن کرنی چاہیے تو ابھی ہم کس بیس پہ کریں تو کس بیس پہ اپلیکیشن جو ان کی ہوگی اس کو پرائیوٹ اینڈ فیملی لائف کی بیسز پہ آرٹیکل ایٹ کی بیسز پہ اس بیسز پہ اپلیکیشن ہوگی جنرلی تو ہو سکتی ہے ان کی کیونکہ ان کو سولہ سال ہو گیا ہے اس کنٹری میں یہ اپلیکیشن جو ہے جیسا کہ میں نے کہا ہے وہ اسی بیسز پہ جو آسان لفظوں میں اس بیسز پہ کہ یہاں پہ انہوں نے کافی ٹائم گزارا ہے اور ان کی ایک لائف اسٹیبلش ہو گئی ہے ان کا ریلیشنشپ ہے یہاں پہ اور آبیسلی اگر وہ سولہ سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں اور سولہ سال سے پاکستان اپنے ملک میں نہیں گئے تو ان کا جو وہاں پہ جو کانٹیکٹ یا ٹائز ہیں وہ اس طرح نہیں رہے تو یہ یہ آسان لفظوں میں یہ اپلیکیشن ہوگی بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکم اسلام جی کون سب ہو رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا دو تین سوال ہیں چھوٹے چھوٹے ایک تو یہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر سپاؤز ویزک کی اپلیکیشن کی جائے پریمیم سروس پہ تو اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک تو یہ ہے اور دوسرا ہے کہ ہم نیشنلٹیز کے لیے بچوں کے کر رہے ہیں اپلائی نیکس ویک تو میں نے وہ ٹائے کیا تھا میرا بیٹا تین چار جگہ پہ کام کرتا رہے مختلف تو وہ ہم نے اپلائی کیا تھا وہ ٹیکس آفیس والوں کے لیکن ابھی تاک انہوں نے کوئی ورک کی اس کی جو ہے وہ انہیں ڈیٹیل دی کہ تو میں یاد نہیں اس کا کوئی متبادل ہے اور تیسرا یہ ہے کہ سوری میں آپ کا دوسرا سوال سمجھا نہیں کیا دوسرا سوال دورنگ دا اپلیکیشن پروسس وہ کوئی بسلت نہیں ہوگا تو اگر وہ ٹریول کرے پاکستان دیکھیں جہاں ہے آپ کے پہ پوچھنا چاہے تو پوچھیں ورنہ میں ٹی وی پر سوال ابھی جائیے گا نہیں کیونکہ آپ کا دوسرا سوال کی سمجھ نہیں پڑی جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے جو پریمیوم سروس کا تعلق ہے تو پریمیوم سروس جو ہے اس کا وہ عام طور پر اسی دن آپ کو فیصلہ دے دیتے ہیں اسی دن انلس کہ کوئی انہوں نے مزید انکوائریز کرنی ہو جس میں ٹائم لگ سکتا ہے لیکن پاکستان سے اپلیکیشن دی ہے کیا ہوا سوری پاکستان سے اپلیکیشن دی ہے اچھا پاکستان سے اپلیکیشن دی ہے اگر پاکستان سے اپلیکیشن دی ہے تو وہ بھی عام طور پر نورمل حالات کے مطابق کافی جلدی ہو جاتی ہے میرے خیال میں تقریباً یہ دو چار ہفتے کے اندر عام طور پر ڈیسیجن دے دیتے ہیں انلیس کہ کوئی اس میں مزید انہیں ایسی انکوائریز کرنی ہو جس میں ٹائم لگ رہا ہو آپ کے دوسرے سوال کا مجھے سمجھ نہیں پڑا تھا آپ کو دوسرا سوال کیا تھا جو ورک ہسٹری ہوتی ہے نیشنلٹی کے لیے جی جی ورک ہسٹری ہوتی ہے کام کہاں کہاں پہ کیا ہے ڈیٹ بغیرہ تو وہ میں یاد نہیں ہے وہ میرے بیٹے کو کافی جگہ پہ تیر چار جگہ پہ کام پیا وہ ڈیٹ اس کو ایکزیکٹل یاد نہیں ہے ہم نے لیٹر لکھا تھا وہ اچھا مارسی آدم والوں کو کہ اس کی کوئی اسٹری ڈیٹ تو ابھی تک وہ چار ہفتے ہو گئے کوئی رپلائی نہیں انہوں نے بھی کیا تو ہم لیٹ ہو رہے ہیں تو اس کا کوئی اگر کوئی متبادل ہے یا وہ ضروری ہے کوئی یہ ایک تو یہ سوال تھا اس کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کو ایکزیکٹ نہیں یاد ایکزیکٹ ڈیٹس تو وہ منت یا وہ منت کے حساب سے تو بتا سکتا ہے نا اور اس میں منشن کر دے جب وہ اپلائی کرتا ہے کہ اس کو ایکزیکٹ ڈیٹس نہیں یاد لیکن اپروکسیمیٹلی یہ ڈیٹس نہیں ہے یہ منت سے اور یہ جو ہے تو اگر وہ لکھ دیتا ہے تو جب اس کی اپلیکیشن کنسیلر ہوگی تو وہ خود سے پھر ایچ ام آر سی سے کنفرم کریں گے اس کی جو بھی ڈیٹس اگرہ ہیں اور تیسرا یہ تھا کہ وہ میری بیٹی اگر پروسس اپلیکیشن پاکستان جانا چاہے تو وہ اپنے پاسپورٹ واپس منگوا کے تو وہ اس پر کوئی کیس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نہیں نہیں بالکل بالکل جا سکتی ہے یہ آپ نیشنیلیٹی کی اپلیکیشن کی بات کر رہے ہیں جی 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 تو بالکل اگر اپلیکیشن کر دی ہے تو اس کے بعد وہ اگر پاکستان جاتی ہیں تو اسے کیس پہ فرق نہیں پڑتا بہت شکریہ آہ نیکس کال کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون سب بول رہے ہیں اور کیا سب میرے جی 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 بولیے میرے دو سوال ہے ایک تو بچوں کے بیشز پہ اور میرا اپنی طرف سے ہے میرے بچے یہاں پہ بون ہوئے اور میں نے ریسینلی ٹین یایز پہ میرا بیا بٹے کا ٹین یایز پہ وہ ریجیسٹیشن سیٹیزن سیٹیفیکٹ آگئی پاسپورٹ کے لیے اپلا کیا ہے میرا کوئی سٹیتیس نہیں ہے آپ کے بچے کی ریجیسٹیشن ہو گئی ہے ہاں سیٹیفیکٹ آگیا ہے وہ بٹیس سیٹیزن جی جی اور ان تین یر بیسی ہمم چائل تین یر بیسی جی جی سمجھ گیا اور میں نے پاسپورٹ کے لیے اپلا پاسپورٹ جی بالکل تو آپ نے سارے آپوں کی تار ساگی ہے ہاں نے تک تار ساگی ہے آپ نے بھی بچے پاسپورٹ کے لیے دو ساتھ 17 years Okay You have been here for 17 years So currently Do you have any application Outstanding for yourself With the home office I had to claim asylum But I refused Okay, so when was the last time when it was refused So recently I applied for my child The British nationalist So I Yes And What about your wife Is she with you Yeah, she is from Pakistan and from India No, we don't have status at all Yeah, if your child is British then of course you can apply on the basis of your child as well obviously it makes your application more strong the fact that you have a British child you've been living here in the UK for last 17 years اگری آپ کا ذا جانب معافی ہے استبید ہونے کسی باشی ہے اور تدور حقیم ہے جانب کسی بارا ہے آپ کی طرف ایک بچی ہے کیلے آپ کی طرف کی طرف الاشتاب شما ہے کیلے آپ کی طرف سے باتتگی ایجر پارید آپ کی طرف شما ہے میں نے یہاں شکریہ کوئی نہیں ہے کیا یہی تیشیف ہے میریو اس نے ہوتا ہے نیش اور اس کا حال ressاہر رسول کے لئے کیا ہے کیا ہے مطلوبہ کیا ہوتا ہے کیا ہے کامتابی حافظ ہوتا ہے چانوناتی ہے رسول کی تیزیل مقات باکتاب مقات باکتابی ہے even though uh your child hasn't received his passport yet it doesn't really matter if if he is registered as british citizen that is more important than anything else okay that is the confirmation of um the fact that he is british yeah i got that certificate yeah they send me yeah so that so that's more than enough passport is just a travel document okay okay all right thank you very much all right thank you very much and best of luck thank you very much hello 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 jay jay hello see islamu alaykum waalikumslami.com who are you are you all? and what's the question is. nansar jay my name is. do not say anything. my friend is in 1999 when i served as a asylum at 2008. and he got married in 2008 in 2008 and he received a visa from the whilst. پہ ویزا مل گیا تھا سرے تین سال کے بعد اس کے بعد وہ دو دفعہ یا تین دفعہ گیا پاکستان میں دو دو دیت کے لیے اس کے بعد اس کی وائپ کے ساتھ تھوڑی آنبان ہوگی چھوڑ دیا تو اس کے بعد اس نے پھر دوبارہ یعنی کہ کونسل سے میریج کر لی لیکن ابھی تک دستین نہیں ہوا لیکن ابھی اس کو یہاں پہ اٹھارہ سال یعنی کہ اٹھارہ سال چھے ماں ہو گئے یعنی کہ انیس سال ہونے کے قریب قریب ہیں بیس سال میں میں آپ سے یہ پوچھا چاہتا ہوں کیا ہے کہ اس کو بیس سال کے بحاف پہ ویزا ملے گا اب تو اسے جو پاکستان میں دو دو تین تین دفعہ گیا ہے دو 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 دیت کے لیے تو اس پہ کوئی افیکٹ تو نہیں ہوگا بیس سال کی نہیں وہ جو وہ جو جب ان کے پاس ویزا تھا ویزا تھا تو گئے تھے نا آجی ویزا تھا تو جب ویزا تھا تو اس میں اگر وہ کچھ عرصے کے لیے جاتے ہیں اپنے ملک میں تو اسے ریزنسی وہ جو ہے وہ بریک نہیں ہوتی ہے لیس کہ وہ چھے سال کے میں ٹربل نہیں آئے کی نہیں اس پہ اس کا اس کی ٹربل نہیں آتا مطلب یہ کہ آہ لیس کہ وہ چھے مہینے یا اس سے زیادہ وہاں پہ تہہ رہے ہیں نہیں 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 صرف ٹو ٹو وی کے لیے گیا تین دفعہ جی تو پھر اس پھر پھر فرق نہیں پڑتا ایز لانگ ایز جاتے وقت بھی ان کے پاس ویزا تھا آتے وقت بھی بیزا تھا تو پھر اس سے فرق نہیں پڑتا بہت شکریہ نیچس کالا گی رسول تین ہوں ہلو 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 سر ہلو ہلو میری وائس ہے یورپین ہے ہم اس کا دپندہ ہوں ہلو وہ نو سال سے ٹیٹی رائٹ ایکسس کر رہے ہیں اور جو سٹارٹن کے دو سال ہیں انہوں نے سلس امپلائر تھے لیکن وہ اس امپلائر کے ساتھ کام کرتے رہے لیکن لیٹر سیون یر انہوں نے اس اپر پر کیا ہے سلس امپلائر تھی سلس امپلائر کام تو ابھی ہم نے میں نے اپنی پرمننٹ ریزیڈنس ڈالنی ہے یورپین انڈیپینڈنٹ بیس کے طرف اور انہوں نے بھی ڈالنی ہے کیا یہ ہماری پرمننٹ ریزیڈنس پہ کوئی سیکٹ ڈالے گا تو یہ انہوں نے دو سال پہلے از بریچ آف لاغ کام کیا تھا کیونکہ ان کو پرمیشن سلس امپلائر کی اوہ امپلائر کے ساتھ کام کرتے رہے اور سیکنڈلی ہم رہے دو بچے ہیں اور ایک پانچ سال کا اور ایک دو منت کا اور جب وہ پیدا ہوئے تو وہ ٹریٹی رائٹ ایکسائز کر رہی تھی بائیف کیا ہم ان کا بریٹیش پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں جہاں ارجسٹریشن کروانی چاہیے دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے ابھی تو آپ دونوں جو ہیں پرمنٹ ریزیڈنس کے لئے اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نو سال ہو گئے ہیں رہتے ہو آپ کی نو سال ہو گئے جو اور وہ نو سال سے ٹریٹی رائٹ ایکسائز کر رہی ہیں ٹھیک ہے ہاں تو پھر اگر نو سال سے ٹریٹی رائٹ ایکسائز کر رہی ہیں ان کو صرف یہ پروف کرنا ہے پرمنٹ ریزنس کے لئے کے لاسٹ فائیوئر سے وہ ٹریٹی رائٹ ایکسائز کر رہی ہیں اگر لاسٹ پائی ویئر سے ٹریٹی رائٹ وہ ایکسائز کر رہی ہیں تو پھر آم جو ہے بالکل آم آپ پرمنٹ ریزنس کے لیے وہ اور آپ دونے اپلائے کر سکتے ہیں جہاں تک آپ کے آم جو بچوں کا تعلق ہے اب وہ ذرا تھوڑا سا انٹرسنگ سیچویشن یا ٹریکی سیچویشن اس حوالے سے ہے کہ اگر آپ کی وائف کو آم آم پانچ سال ہو گئے ہوئے تھے جب آپ بچہ پیدا ہوا تھا اور وہ ٹریٹی رائٹ ایکسائز کر رہی تھی اس وقت اور ان کو ٹریٹی رائٹ ایکسائز کرتے ہوئے پانچ سال ہو گئے تھے تو انہوں نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آتمانٹیکلی آ pulmer殖 جو ہے وہ آم پرمنٹ ریزنس ایکوائر کر لیا اور جب ان کو پانچ سال ہو گئے تو اگر بچہ ہوتا ہے آم اس وقت جب وہ آتمانٹیکلی ان کو پانچ سال ہو گئے تھے تو پھر بچہ جو ہے وہ آتمانٹیکلی وہ آم آہ بریٹش ہوتا ہے اور ادر وائز اگر 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 اس وقت پانچ سال پورے نہیں ہوئے ہوئے تھے تو پھر بچے کو ریزیسر کرانا پڑے گا میرا مشہورہ یہ ہے کہ سلسل میں جا کے دیٹیل میں کسی وقیل سے مشہورہ کریں بہت شکریہ ناظرین ایک بریک کا ٹائم ہو گیا آپ کدھر جائیے گا نہیں تھوڑی طرح میں دوبارہ حاضر ہوں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دلو شو محمود زاکر خان ہم بریک سے پہلے فون کالز لے رہے تھے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے نیکس میں موجود ہوں ہاں جی ہاں جیسر میں سنڈیب بول رہا ہوں لندن سے ہاں جی سنڈیب صاحب بولیے کیا سوال آپ کا ہاں میری وائف ای نشنل تھی تو میں نوں نے یہ تھا تو ہمارا اسی کے بہاب سے مرے کو پانچ سال کا بھیجا ملا اور اور آفٹر 3 and half year ہمارا ڈیبورس ہو گیا تو اس کے بعد میں نے ریٹین آف رائٹ پہ میں نے اپلیکیشن کی تو لاسٹ 2 ویک اگو میرا ریفیوجل لگیا گیا بکوز انہوں نے بولا بھی آپ نے جو پیسلپ بھیجی ہیں اس کی وہ ہمیں فوٹو کپیس بھیجا سوری پرنٹ آؤٹ انکال کے بھیجا ہے ریجنل نہیں بھیجی اور ایک منت کی کم ہے اور انہوں نے ریفیوجل لگا دیا تو دو بھی پہلے ہمارا ریفیوجل آیا تو میرے بکیل نے اپیل سینڈ کر دی ان کو لیکن اپیل کی اس نے فیکس کیا ہے اس نے فیس نہیں کوئی پے کی وہ بولتا ہے جب ہمارے کوئی لیٹر آئے گی تو ہم آن لائن فی پے کر دیں گے تو میرا جی سوال کیا ایسا ہو سکتا ہے تو ہمیں اپلیکیشن کے ساتھ ہی فی پے کر نہیں نہیں آپ کے بکیل نے صحیح کہا ہے آپ کا اپشن دو ہوتے ہیں ایک تو اپشن یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ اپیل کر رہے ہیں اس وقت اسی وقت آپ فیس پے کر دیں اس کے ساتھ ہی اور دوسرا اپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت فیس نہ پے کریں اپیل کی اور وہ پھر کوٹ لیٹر لکھتی ہے تو پھر اس وقت آن لائن آپ فیس پے کر سکتے ہیں تو ایک سوال میرا ہو رہا ہے کیا میں اپلیکیشن دوبارہ کر سکتا ہوں اور میری اپیل بھی چلتی رہی اور اپلیکیشن یہ دونوں ساتھ میں چل سکتی نہیں دونوں ساتھ نہیں ہو سکتی آپ کو یا تو دوبارہ اپلیکیشن کرنی ہوگی اگر تو دیکھیں اگر تو آپ کے پاس جو انہوں نے اوبجیکشنز لگائے ہیں اگر وہ آپ کلیر کر سکتے ہیں آپ کے پاس جس طرح انہوں نے کہا کہ لاس ایک مہینے کی پیس لپ نہیں ہے فار اگزامپل اور آپ کے پاس وہ پیس لپ ہے تو بجائے اپیل پہ ویٹ کرنے کا کیونکہ اپیل پہ سال سے ڈیڑھ سال کا ٹائم لگتا ہے آج کل تو بجائے اپیل پہ ویٹ کرنے کا آپ نئی اپلیکیشن کر دیں دوبارہ اور اگر آپ کے پاس چیزیں وہی ہیں اور آپ اپیل پہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ آپ سیٹسفائی کر دیں گے تو پھر اپیل پہ رہنے دیں بہت شکریہ آہ نیکس کال اگر شلتے ہیں ہلائیو ڈیڑھ سال کی مجھے جنوری دو سر بارہ میں ملی تھی اور یہ میری تھی فیبری دوہزر پندرہ دک اس کے بعد فیبری دوہزر پندرہ سے لے کے تو ابھی میرے پاس ہے فیبری دوہزر پندرہ دک تو میں نے یہ ابھی جنوری میں دسمبر میں جنوری میں اپلائی کرنا ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے لیے مجھے لائف ان دے یو کے اور انگلیش ٹیسٹر کیا ضروری ہے نہیں آپ کے لیے ضروری نہیں ہے ایک میرا یہ کچھن دوسرا سر پریمیم سرورس پہ جانے کے لیے انڈیفنیٹ کی چیز کیا تھا کس پہ جانے کے لیے پریمیم سرورس پہ میں جا سکتا ہوں بینڈو پیس جی بلکل آپ جا سکتے ہیں مجھے اگزیک تو نہیں معلوم کہ کتنی فیس ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو آج کل انڈیفنیٹ کی فیس ہے وہ تقریباً دوہزار تین سو کے قریب فیس ہے لیکن پریمیم سرورس میں آپ تقریباً پانچ سو سو پاؤنڈ ایکسٹر پی کرتے ہیں پانچ سو ستر کے ایسی پاؤنڈ ہیں اندازم تو وہ ایکسٹر پی کرتے ہیں اور جہاں تک آپ نے یہ انگلیس ٹیسٹ اور لائف ان دی یوکے کی بات کی تو آپ بالکل عام طور پہ جو بھی کوئی انڈیفنیٹ کیلئے اپلائے کرتا ہے تو ان کو لائف ان دی یوکے اور انگلیس کا ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے لیکن بعض ایسی کٹیگریز ہیں جس میں ایک آپ کی کٹیگری ہے کہ اگر آپ کو پرانے بیسز پہ دسکرشنی لیو ملی تھی وہ چھ سال کے روٹ پہ آپ ہیں سکس اگر آپ کو اور انگلیس کا ٹیسٹ نہیں کرنا پڑتا انڈیفنیٹ کیلئے اپلائے کرنے کے لئے اسی طرح اگر کوئی ریفیوجی ہے اور بسیز پہ پانٹ سال بعد ہونڈیفنیٹ کیلئے اپلائے کر رہے ہیں تو ان کو بھی پھر آج آلائف ان دی یوکے اور انگلیس ٹیسٹ نہیں کرنا پڑتا جب آپ انڈیفنیٹ کیلئے اپلائے کرتے ہیں لیکن نیشنالٹی کے لیے سب کو سب کو کرنا پڑتا ہے بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف شلتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون بہ رہی ہو رہی ہو کیا سوال ہے آپ کا جی میرا نام زیادہ ہے اور مجھے یہ پوچھنا ہے کہ تکیون ڈیٹھ سال ہو جائے میں سائننگ پہ جا رہی ہوں ڈیپورٹنگ پہ جا رہی ہوں اور میری ابھی ابھی کوئی اپلیکیشن آؤٹسٹرینڈنگ نہیں ہے میری بڑی بیٹی چار سال کی ہے تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ابھی مجھے دوبارہ نیکس ویگ جانا ہے ریپورٹنگ پہ تو میرے لیے کوئی پرابلم تو نہیں ہو سکتی ہے میں بڑی بیٹی کو ساتھ نہیں لے کے جاتی ہوں دو بیٹی ہے میری وہ سکول جاتی ہے اس کو میں ساتھ نہیں لے کے جاتی ہوں تو مجھے پوچھنا تھا کوئی میرے ٹربل یا پرابلم تو نہیں ہو سکتی ہے ابھی میری کوئی اپلیکیشن آؤٹسٹرینڈنگ نہیں ہے تو آپ کی لاسٹ اپلیکیشن کب ڈیسائیڈ ہو تھی یا کب ریفیوز ہوئی تھی نہیں وہ میری لونگ جیر چل رہا تھا میرا انٹرپنور ویزے کا جیر چل رہا تھا وہ پر میں نے جو کر لیا تھا لیکن ہوم آفیس نے مجھے سپارے میں کوئی آمین کوئی نوٹیفائی نہیں کیا کہ فردر آپ نے کیا کرنا ہے تو لاسٹرینڈنگ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ابھی آپ کی کوئی اپلیکیشن آؤٹسٹرینڈنگ نہیں ہے تیکن انہوں نے مجھے سکس موقع بعد ریپورٹنگ کی دیت دے دی تھی ابھی میرے پاس کوئی بھی اپلیکیشن آؤٹسٹرینڈنگ نہیں ہے تو اگر میں جاتی ہوں جاؤں گی جو نیکس ویک تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں دے کوئی ان کی طرف سے کیا ہوگا کیونکہ میں جو نیکس ویک جانا ہے اور بڑی بیٹی کو میں ساتھ نہیں لے کے جاتا ہوں دیکھیں ٹھیک ہے آپ ریپورٹنگ پہ جا رہی ہیں لیکن میرا مشہورہ آپ کو یہی ہوگا کہ ایسے جو ہے وہ نہ رہتی رہیں بہتر ہے کہ آپ کی کوئی اپلیکیشن ہوم آفیس میں ہو کیونکہ اگر آپ کی کوئی اپلیکیشن نہیں ہوتی تو پھر آپ کو ابھی نہیں تو کبھی بھی فیچر میں پرولم ہو سکتی ہے اور میں آپ کی وساطت سے باقی کے جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ بولوں گا کہ اگر آپ سائننگ کے لیے خاص طور پر جا رہے ہیں اور آپ کی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے تو آپ کو پرولم ہو سکتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے بچے بھی ہیں دو تو بلکل کوئی نہ کوئی آپ کے اپلیکیشن ہونی چاہیے بہت شکریہ اگلے کالا کے طرف سلتے ہیں ہلو 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 میں آپ کو دو سوال پوچھنے چاہیے جی جی بولیں پوچھیں پہلے تو میں نے پوچھنا سا میں نے اپنے بیٹے کے جہاں پیدا ہوا درستار ہوگا میں نے وہ ریجسٹر کے لیے پیپر ڈالے ہوئے ہیں پیک ہو گئی ہے پر انہوں نے کوئی فیس نہیں نکالی تو کتنا ٹیم ڈگے گا اور میرے جو جیسے کتنے پہلے آپ نے ڈالی اپلیکیشن ہے اپلیکیشن کو ڈالے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا اے ون بی کوئی ہے اچھا تو ابھی تو ون بی کوئی ہے نا تو دو چار ہفتے کے اندر اندر فیس جو ہے وہ لے لیتے ہیں عام طور پر اوکے تو ایک بار میں آ رہے ہیں میرا ڈھائی سال کا بیجا مجھے ملا تھا ہم ہم تو انہوں نے میرے پاسپورٹ نہیں ابھی جگھ بھیجے دو سال دو مینے ہو گیا بیجا ایک کو تو پاسپورٹ نہیں ابھی جگھ بھیجے انہوں نے پاسپورٹ تو وہ عام طور پر جب آپ کو ویزا دیتے ہیں تو ساتھ ہی بھیجوا دیتے ہیں واپس تو ابھی جگھ آیا نہیں ہے تو آپ نے ان کو ان کو دوبارہ سے ریکویسٹ کیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان سے گم گیا ہوم آفیس سے یا بہرحال انہوں نے اپنی طرح سے آپ کو بھیجوا دیئے آپ کو نہیں ملے تو آپ کو چاہیے کہ ان سے پھر منگوائیں ریکویسٹ کریں کہ آپ کو پاسپورٹ نہیں ملے کیونکہ دو سال کا تو عرصہ کدھر بھی نہیں لگتا نا عام طور پر جب آپ کے کارڈ بھیجتے ہیں کوئی دن آباد پھر پاسپورٹ باقی کے ڈاکمنٹ بھی بھیج دیتے ہیں دو مہینے ہوئے ہمیں بھیجا دوارہ ملے کو اچھا دو مہینے ہوگئے دو مہینے ہوگئے اچھا دو مہینے ہوئے بہرحال دو مہینے بھی جو ہے کافی لمبا عرصہ ہے اگر ابھی تک آپ کو پاسپورٹ نہیں ملے جو باقی کے جو کاغذات تھے جو اوریجنل بھیجے تھے وہ سارے آگے واپس آگے ہیں تو اس کے ساتھ ہی عام طور پر پاسپورٹ بھی بھیج ہوا دیتے ہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حرانی کی بات ہے کہ ابھی تک آپ کو نہیں ملے اور اگر نہیں ملے تو آپ کو چاہیے کہ ان سے رابطہ کریں ہوم آفیس سے اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ کو پاسپورٹ بھیجیں بہت شکریہ نیکس کال کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو ساشیکال جی جی ساشیکال جی کون صاحب بور رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا میں بلویندر سنگھ صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا آپ نے کبھی کوئی کیس کی ہے نہیں کوئی بھی کیس نہیں کیا اور آپ اکیلے ہیں یہاں پہ یا فیملی ہے کیا ہے نہیں اکیلہ ہوں جی دیکھیں سولہ سترہ سال اٹھارہ سال بھی کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے عام طور پہ سولہ اٹھارہ سال بھی کافی لمبا عرصہ ہے یہاں پہ رہنے کے لیے عام طور پہ جب آپ یہاں پہ بیس سال ہو جائیں جب آپ بیس سال کا پروف کر سکیں کہ آپ کو بیس سال ہو جائیں تو پھر تو قانوناً آپ اپلیکیشن کر کے یہاں کی قانون کے ساتھ سے آپ کو پھر آپ کو ویزے دے دیتے ہیں لیکن اگر آپ کو بیس سال نہیں بھی ہوئے سولہ اٹھارہ سال ہوئے ہیں تو آپ ہیومن رائٹس پہ جو ہے بالکل اپلیکیشن کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ نیکس کال کے بھی طرف چلتے ہیں ہلو 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 اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام جی کون بہ رہی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا سر ہم نیکٹ منتھ انڈیفنیٹ کے لیے پریمیون سرویس کرنے جا رہے ہیں سر کون کونس ڈاکومنٹ ہمیں لگانے چاہیے اور وہاں پہ کتنا ٹائم لگے گا سر جواب ملنے میں کس بیسس پہ آپ انڈیفنیٹ کے لیے جا رہے ہیں ہمیں سکس ڈیئر کمپلیٹ کیا ہے ہم نے ڈسکریشنلیف پہ جی دیکھیں سکس ڈیئر کی بیسس پہ اگر آپ جا رہے ہیں تو ٹائم کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو اگر پریمیون سرویس پہ آپ جا رہے ہیں تو عام طور پہ اسی دن آپ کو ڈیسیجن دے دیتے ہیں بائیومیٹرک کارڈ جو ہے وہ پھر ایک آدھ ہفتے کے اندر اندر آپ کو بھیجوا دیتے ہیں ہفتہ در دن کے اندر آپ کو مل جاتے ہیں جو ڈاکومنٹس کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ آپ اگر آپ کے بچے ہیں بچوں کے بھی ڈاکومنٹس سب کے ڈاکومنٹس پچھلے تین سالوں کے یا مختلف مختلف مہینوں کے جس سے پروف ہو رہا ہو کہ یہاں پہ آپ کی جو لائف ہے زندگی ہے مزید اسٹیبلش ہو گئی ہے پچھلے تین سالوں میں آپ کے پاسپورٹ آپ کے کام کرنے کے ڈاکومنٹس بچوں کے سکول کے ڈاکومنٹس جو ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ ساتھ لے کے جائیں تو بہتر ہے اوکی ایسے بھی ہو سکتے سے کوئی منع بھی نہیں بھی دے سکتے سر کی ہنڈر پرسنٹ مل جائے گا لیکن ہنڈر پرسنٹ تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی لیکن عام طور پر جنرلی اگر آپ کی کوئی کسی قسم کے کرمینل کنوکشنز وغیرہ نہیں ہیں سارے ڈاکومنٹیشن مکمل ہے ساری چیزیں آپ نے لے کے گئے ہیں اور تو عام طور پر دے دیتے ہیں بہت شکریہ نیکس کولا کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 جی ہلو ہاں جی ہلو ہاں جی میں میں یہ پچھنا جیدہ میری بچیاں کو دو ماں کو پاسپورٹ ہے گے یار ہمہم جیدہ یورپین پاسپورٹ ہے ہمہم پر ساڈے کو دو ماں میرے ہزبن این میرے کو نہیں ہے گے ہمہم ساری چیزیں تین سال ہو چکے ساری یہ رائٹ بندہ یہ سانوے سے رین دی پرمیشن دین کے ایک نہیں دین کے دو تین سال تو سانوے جدہ خراب کر رہے ہیں اچھے نہیں تو آپ کو انہوں نے انہوں نے ریفیوز کیا ہے ہاں جی ریفیوز کیتا اپیل ڈی ٹی فنون کو یہ سانو کوئی داسی نہیں رہے سی انہی جدہ پریشان ہو چکے نہیں تو اپیل پہ کیا ہوا اپیل کیا آپ نے اپیل پہ جج نے بولا آپ کا رائٹ بنتا بعد میں جج نے ہمیں کوئی میسیجی نہیں دیا چار مینے ہو گئے جج نے بولا کہ آپ کا رائٹ بنتا ہے ہاں جی رائٹ بنتا وہ بولتا آپ کا رائٹ کوئی سٹینڈر فیملی میمبر پر بنتا ہے آپ کا رائٹ تو چار مینے ہو گئے ہم کو اپیل فنش ہوئے انہوں نے کچھ میسیج نہیں دیا ہم نے نیا کیس لگایا نہیں نہیں دیکھیں یہ آپ پہلی بات مجھے ہی بتائیں کہ یہ آپ کے کوئی وکیل تھے ہاں جی وکیل سر کو ہے گا ٹھیک ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس نے وکیل نے آپ کو یہ بتایا بھی ہوگا جب جج نے اگر فیصلہ دیا آپ کے حق میں تو جج کی طرف سے پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ آیا نہ ہو جج فیصلہ دیتا ہے وہ دو تین ہفتے کے اندر آپ کو آ جاتا ہے ہاں چی انہوں نے ہمیں یہ بولا تھا کہ آپ کا میڈیکل انشورنس چاہیے اچھا ہم نے میڈیکل انشورنس کر کے اس کو بیز دیا جج کو نہیں میڈیکل انشورنس کر کے دیکھیں اس کا دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ جج نے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کی ہو آپ کے اپیل ریفیوز کی ہو اس وجہ سے ریفیوز کیا ہو کہ آپ کی میڈیکل انشورنس نہیں تھی اور اس نے یہ کہا کہ اگر آپ کی میڈیکل انشورنس کر لیتے ہیں تو آپ کو دوبارہ سے آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں تو اگر ایسی بات کی ہے تو آپ کو پھر جج کو میڈیکل انشورنس نہیں بھیجوانی آپ کو دوبارہ سے اپلیکیشن کرنی ہوتی ہے اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے اگر کوئی وکیل ہیں تو انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو صحیح طرح سے پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے بہتر ہے کہ اگر آپ انہوں نے جو ہمارا میڈیکل انشورنس ہے وہ جج کو بھی بیج دیا ہوم آفیس کو بھی بیج دیا تو نیا کیس بھی دال دیا تو ابھی اس کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس کو فور منت ہو گیا انہوں نے ایک لیٹر بیج دیا وہ بولتے ہیں ہم کو کچھ آپ کچھ مت پوچھنا کچھ نہیں لکھا اتنے ٹام کے لیے کچھ مت پوچھنا اتنے ٹام کے لیے جب نیا کیس ڈالتے ہیں تو عام طور پر جو لیٹر آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چھ مہینے کے اندر آپ کو دے دیں گے تو اگر نیا کیس آپ نے ڈال دیا ہے اور ابھی تین چار مہینے ہوئے ہیں تو فیلال ویٹ کریں یہ تو نہیں ہو جائے گا کہ بعد میں پھر ہمیں ریفیوز کر دیں اگر تو دیکھیں جس طرح پہلے بھی آپ کو آپ نے بتایا کہ جج نے آپ کے حق میں بات کی لیکن ریفیوز شاید اس ورے سے کیا کہ آپ کی میڈیکل انشورنس نہیں تھی تو اگر تو آپ کا اگر آپ کی جو جو ریکوائرمنٹ تھیں وہ ساری پوری کر کے آپ نے اپلیکیشن بھیجی ہے تو پھر ضرور آپ کا ہو جائے گا کیونکہ آپ کے اگر بچے بریٹش ہیں سوری یورپین ہیں بچے تو بالکل آپ کا اس بیسز پہ یہاں پہ آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں میں ابھی بھی حیران ہوں کہ کیوں اتنا لمبا آپ کہہ رہے ہیں تین سال سے آپ خوار ہو رہے ہیں تو میں حیران ہوں کہ تین سال سے ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ اگر آپ پہلی مرتبہ میں یہ اگر صحیح اپلیکیشن کرتی تو آپ کو ہو جانا چاہیے تھا بہت شکریہ ناظرین ایک وقفے کا ٹائم ہو گیا آپ کے درجائی کا نہیں میں تھوڑی درمی دوبارہ ہوں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دلو شو میں ہوں زاگر خان ہمارے پروگرام کا ختم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تو بغیر کوئی وقز آئے کے وہ اپنے نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم آواز آ رہی ہے میری بلکل آواز آ رہی ہے بولی آپ کون سب بور رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا میرا نام زاکر صاحب محمد ہے اور دو سوال ہیں ایک چلی جب میں نے سیٹیزنشپ کے لیے اپلائی کیا تھا دوہزار پندرہ میں تو اپنے دو بچوں کا بھی میں نے ڈسکریشن کے لیے اپلائی کیا تھا کہ انہیں بھی میرے ساتھ سیٹیزنشپ مل جائے مگر اوم آفیس نے یہ کہہ کر کہ بچوں کے پاس آئی ایل آر نہیں ہے تو ان کو ریفیوز کر دیا دسمبر دوہزار پندرہ میں پھر میں نے ان کی ماں کے ساتھ ان کا آئی ایل آر کے لیے اپلائی کیا اور تقریباً چھ مہینے کے بعد جولائی ٹوہوزن سکسٹین میں ان تینوں کو آئی ایل آر مل گیا لیکن میں نے پھر ریکنسیڈریشن کے لیے اپلائی کر دیا جولائی دوہزار سولہ میں اور ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا ہے اور وہ کوئی ٹائم فریم بھی نہیں دے رہے ہیں البتہ ایک لیٹر انہوں نے بیجا ہے کہ کیس انڈر کنسیڈریشن ہے اب میرا یہ پوچھنا تھا کہ چھ مہینے کے بعد میں نے ریکنسیڈریشن کے لیے اپلائی کیا ہے تو اس سے کیا ان کا جواب آ سکتا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں وائف کے لیے سیٹیزنشپ اپلائی کر سکتا ہوں یا مجھے جولائی تک ویٹ کرنا ہے جب ایک سال ان کا پورا ہو جائے گا دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے اگر انہوں نے کہا ہے کہ متبری کنسیڈریشن جو ہے وہ انڈر پروسس ہے ابھی وہ دیکھ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو فیلال ویٹ کرنا پڑے گا جہاں تک کیا جواب آنے کا تعلق ہے تو کیونکہ یہ ڈسکریشنی بیسز پہ آپ نے اپلائی کیا تھا پہلے بھی جب اپلائی کیا تھا ان کا بنتا نہیں تھا لیکن بچوں کا اپنے ساتھ اپلائی کر دیا تھا تو عام طور پہ جو میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا اگر کوئی ایسی ڈسکریشنی چیز ہو تو مشکل سے ہی ہوم آفیس اپنا ڈسیجن چینج کرتے ہیں عام طور پہ تو بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہو جائے لیکن عام طور پہ وہی ڈسکریشنی چیزوں کے بات ہے تو اس میں مشکل سے ہی اپنا ڈسیجن چینج کرتے ہیں کیونکہ جب آپ ری کنسیلریشن کے لیے جب جا رہے ہیں تو اس میں آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ڈسیجن غلط تھا دوبارہ سے کنسیلر کریں تو ان کا ڈسیجن اگر ڈسکریشنی بیسس پہ تھا تو غلط تو نہ ہوا بہرحال یہ آپ کو فیلال تو ویٹ کرنا پڑے گا جہاں تک آپ کی وائف کا تعلق ہے آپ کی جو وائف ہیں وہ سپاؤز ویزا پہ یہاں پہ آئی تھی ہیلو میرے خواہ میں کالر جا چکے ہیں بہرحال اگر وہ سپاؤز ویزا پہ یہاں پہ آئی تھی ان کے پاس سپاؤز ویزا تھا پانچ سال مکمل کرنے کے بعد انہوں نے انڈیفنیٹ کے لیے اپلائی کیا تو اگر ایسی بات تھی تو ان کو پھر سال ویٹ کرنا ضروری نہیں ہے نیشنالیٹی کے لیے جب ان کو انڈیفنیٹ مل جاتا ہے تو سٹریٹ اوئے پھر وہ نیشنالیٹی کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں اس لانگ ایس ان کو تین سال سے زیادہ یہاں پہ رہتے ہوئے ہو گئے ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہیلو ہیلو السلام علیکم والیکم اسلام جی کون بوری اور کیا سوال آپ کا جی میرا کوششن تھوڑا امیدیشن اور تھوڑا بینیفیٹ کے بارے میں دی ہے مجھے سترہ سال ہو گئے در میرا ایک بچہ بریٹیش ہے تو ابھی میرا بچہ پروسس چل رہا ہے میرا کوئی سٹریٹس نہیں ہے میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایچلی ایم سٹرگلنگ ایم سٹرگل ہوتا ہے پرمیشن نہیں ہے کام کرنے کی تو جو میرا بیٹا بریٹیش ہے اس کے کون سے بینیفیٹ میں اپلائی کر سکتی ہوں پلس ہاؤزنگ بینیفیٹ میں اپلائی کر سکتی ہوں بہاف اس کے دیکھیں میں اس میں کچھ زیادہ آپ کی ہلپ نہیں کر سکوں گا اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ جاوب سنٹر یا بینیفیٹ آفس سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا وہ ہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کسی بینیفیٹ کے لیے بچے کے بیسے لیکن اگر آپ ان سے انکوائیٹی کرو تو یہ تو نہیں کہ آپ کے کیس پہ کوئی افیکٹ پڑے ان کا کوئی کنیکشن ہوتا ہے ہوم آفس کا بلکل ہوم آفس سے کنیکشن ہوتا ہے لیکن اگر آپ بچے کی بیسے پہ ان سے پوچھ رہی ہیں کہ میرا بچہ بریٹیش ہے بچے کو کیا بینیفیٹس جو ہیں وہ ملیں گے تو وہ کم از کم بچے کا تو بتا سکتے ہیں آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پرنٹ آؤٹ کر کے ہی نکال کے دینا پڑتا ہے جی جی تو اس کیس میں مطلب یہ کہ آپ چھے مینے آٹھ مینے انتظار کریں اور اس کے بعد پھر آپ کو صرف اس بات پہ ریفیوز کیا جائے کہ جی آپ کی فوٹو کاپی ہے تو یہ تو زیادتی ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اگر اس کے ساتھ ایچ ایم آر سی کا سیٹیفکیٹ وہ جو ہوتا ہے پانچ سال چھ سال کی ہسٹری آف دا جوب لیٹر لگا دیا جائے تو پھر فوٹو کاپی کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا دیکھیں آپ کا جو سوال ہے بلکہ جو آپ کی جو کمنٹ ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ آج کل بہت ساری کمپنیز جو ہیں جنرلی سپیکنگ وہ آن لائن ہی پیس لپس ہوتی ہیں وہ پرنٹ آؤٹ کر کے آپ انکالتے ہیں تو وہ کاپی اور اس کا وہ نہیں ہوتا لیکن اگر ہوم آفیس اس وجہ سے ریفیوز کر دیتا ہے تو آپ کے پاس دو اپشنز ہوتی ہیں ایک اپشن تو یہ ہے کہ آپ اس چیز کو کلیریفائی کر کے امپلائر سے لیٹر وغیرہ لے کے دوبارہ سے ان کو اپلیکیشن کریں اور بولیں کہ جی یہ کوپیز نہیں ہیں ہم دیتے ہی اس طرح آن لائن ہے تو اس چیز کو وہاں پہ کلیریفائی کریں اور دوسرا اپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپیل کرتے ہیں اور اس چیز کو کوٹ میں جو آپ مجھے بات کہہ رہے ہیں زیادتی والی بات یہ بات کوٹ میں کرتے ہیں انفرشنٹلی جب آپ اپیل کرتے ہیں ایسی چیز میں تو جو ٹائم سکیل ہے وہ سال سے ڈیڑھ سال کا ٹائم ہے تو آپ نے یہ ایسیس کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا کدھر جلدی ہو جائے گا اور کدھر چانسز زیادہ ہیں تو یہ کیس بائی کیس ویری کرتا ہے آپ کا دوسرا سوال کیا تھا میرے خملے کالر جو ہیں وہ جا چکے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں حالیو السلام علیکم جی والیکم السلام جی کون سب بول رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا جی میں حضرت بولڈو میں پوچھنا چاہتا ہوں میں سٹیوڈنٹ ہوں میں مسٹر کیا کالرج سے تو ابھی وہ جو ایوارڈ سریمونی ہے اسے کالرج سے لیٹر ملا دو ریلیٹیو اور جو فرینڈ کو لے سکتا اس حال میں اس بدر سے میں میرا ماں باپ کو میں ملک سے سپانسر کر کر لے جا سکتا تو اس سریمونی اور میں جی بالکل آپ ان کو کر سکتے ہیں بہرحال جب کوئی وزٹ ویزا پہ آتا ہے تو ان کو اس کی ریکوارمنٹس ہیں وزٹ ویزا کی ریکوارمنٹس ہیں اس حوالے سے آپ کے پیرنٹس کو آپ کے ماں باپ کو پھر وہ ریکوارمنٹس پوری کرنی پڑیں گی اور جو بھی ان کی سیچویشن ہے جن کو عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ سٹرانگ سوشل اینڈ اکنامک کنیکشن یعنی کہ وہاں پہ ان کی فیملی ہے وہاں پہ ان کا کاروبار ہے وہاں پہ کوئی ایسا ریزن نہیں ہے کہ یہاں پہ آ کے واپس چلے جائیں گے تو اس سلسل میں اگر وہ پروف کر دیتے ہیں اور ایویڈنس لگاتے ہیں تو ضرور آپ یہاں سے ان کو لیٹر بھی جوا سکتے ہیں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام جی کون سب ہو رہے ہیں شہزاد بات کر رہا ہوں سر جی میرے دو کوششن ہیں ایک کوششن سر یہ ہے کہ میں بریٹس سٹیزن ہوں اور میں نے میری وائف یہاں پر ہے سپاؤز ویڈا تو ابھی ان کی ایکسٹینشن میں اپلائے کرنی ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ مجھے بتائیں سکس انڈر کی ہے اور پلس ایک اور دوسرا کوششن یہ تھا پہلے کوششن کتے ہیں جواب یہ ہے کہ وہی ریکوائیمنٹ ایٹین تھازن سکس انڈر کی سکس منس کی میں نے پیس لیپ سو اس میں شو کرنی ہے ان کو یہ بالکل سکس منس کی تو دوسری چیز یہ کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ میری وائف اور میرے دونوں کی اکیومیلیٹیڈ مثلا سیلری بیگر مل کے ایٹین تھازن سکس انڈر کو اکیومیلیٹیڈ کر جاتی ہے تو تب بھی الیجیبلیٹی کرائیٹیریہ سیم ہوتا ہے بلکل صحیح ایسی بات بلکل جس نے بتایا بلکل صحیح بتایا تو اس میں کوئی رسٹکشن نہیں ہے کہ وہ کتنا کام کریں کتنا نہیں کام کریں اگر اکیومیلیٹ کر کے ہماری دونوں کی ویڈیڈیڈ آپ دونوں کی ملا کے یا کسی ایک کی بھی اٹھارہ ہزار چھے سو پاؤنڈ تک ہے تو دیس سنف تو اس میں کوئی مثلا پرابلم تو نہیں ہوگی سیم وہی پروسیجر ہوگا سیم وہی پروسیجر ہوگا اگر دو لوگ مل کے شو کر رہے ہیں یعنی کہ ہسبرن و وائف کے ہماری کمبائنڈ انکم جو ہے وہ اٹھارہ ہزار چھے سو ہے تو پھر وہی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ چھے چھے مہینے کی پیس لپس دونوں کی پر چھے چھے مہینے کی پیس لپس ہوں گی چھے چھے مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ دونوں کی جس میں جس سے شو ہو کہ ان کی انکم جو ہے وہ جو سیلری جو ہے وہ دونوں کی وہ ایکاؤنٹ میں جا رہی ہے وہ کوریسپونڈنگ بینک سٹیٹمنٹ سونی چاہیے اس کے علاوہ امپلوئیرز لیٹر دونوں کے ہونے چاہیے بہت شکریہ نیکس کال اگر چلتے ہیں ہلو ہلو سیر گوڑیبننگ جی گوڑیبننگ جی کون بوری اور کیا سوال آپ کا میرا نام دلجیت کور ہے اور میرا سوال جی ہے مجھے یہاں پہ آئے ہوئے سیونیئر سے اوپر ہو گیا اور میری بیبی کو ابھی سیونیئر ہو جائیں گے آفٹر ٹو منز وہ انڈیا سے ہی آئی تھی وہ میرے میرے سے ایک سال بار آئی تھی میرے ہزبنڈ کے ساتھ اور میں سٹوڈنڈ آئی تھی یہاں پہ اور یہاں آنے کے مطلب تین سال بار ہمارا کالیج جیسے بلیک لسٹ ہو گیا تھا اور ہم نے پھر ہیومن رائٹس کا کیس ڈالا تھا کیونکہ اس ٹائم میں پیگننٹ تھی اور میرے دو بیٹیاں ہیں تو ہم نے ہیومن رائٹس کا ڈالا تو ابھی پشلے چار سال سے ہمارا وہی کیس ڈالا ہے اور ریفیوز کر دیتے ہیں ہم اپیل میں ڈال دیتے ہیں اور ابھی بساتھ سیون یئر کے پہ اپلائی کرنا آ چاہتے ہیں ہم اس کے لئے پوچھنا تھا کہ اس دوران میرے ہزبنڈ کا اور میری جو گڑیہ جس کے بیس پہ ہمیں لگانا ہے اس کا دونوں کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے تو کچھ ہو سکتا ہے کہ ہم لگا دیں جیسے پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا اور دو تین مینے بعد ہم نے کیس لگانا ہے ابھی آپ کی کوئی اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے ہوم آفیس پہ ابھی ہماری چل رہی ہے پچھلے چال سال سے چل رہی ہے ہومنڈ آئیٹس کی مطلب یہ کہ ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا آپ کی ہومنڈ آئیٹس کی اپلیکیشن پہ جیسے ہماری ہیئرنگ بغیار ابھی ہوئی تھی انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا ہیئرنگ ہوئی تو وہ بھی ریفیوز کر دی تھی پھر اس سے دوبارہ مطلب دو بار دوبارہ سے اپیل ڈال چکے ہیں ہم نہیں وہ تو ہیئرنگ سے ریفیوز ہو گئی تو پھر آپ نے کیا پھر نئی اپلیکیشن کی تھی ہوم آفیس میں نہیں 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 کی تھی جو ہمارا سولیسٹر ہے وہ بول رہا تھا کہ وہ بتا نہیں تین چار اپیل کے رائٹس مر جاتے ہیں پہلے تو دیکھیں پہلے 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 تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا کیا ہوم آفیس میں پڑا ہوئے کوئی اپلیکیشن ہے یا نہیں ہے اگر تو آپ کی جی ہاں دی ہاں دی وہ انہوں نے بولا کہ آپ کا بھی اپر ٹرائبنل میں لگا ہوا ہے دیکھیں اپر ٹرائبنل میں کتنا عرصے سے لگا ہوا ہے چار سال اتنا ٹائم تو نہیں لگتا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اپر ٹرائبنل میں چار سال سے آپ کا کیس پڑا ہوئے ایسا ہوتا نہیں ہے تو یہ آپ پہلے کنفرم کریں ٹھیک ہے نا نہیں نہیں جیسے ہم نے لگایا تھا چار سال پہلے اس سے دو سال دو سال تو ایسے نکل گئے تھے دو سال بعد ہماری ہیئرنگ ہوئی تھی تو ابھی ملوہ ڈیڑھ سال ہو گیا ہے جو جیسے اپر ٹرائبنل میں پڑا ہوئے ہیں ڈیڑھ سال بھی عام طور پہ نہیں لگتا تو پہلے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ عام طور پہ اپر ٹربینل میں پانچھے مہینے کے اندر عام طور پہ فیصلہ آ جاتا ہے بہرحال آپ یہ چیز کنفرم کریں اگر تو ابھی اپر ٹربینل میں آپ کا کیس پڑا ہوا ہے ابھی تک تو پھر فیلال تو آپ ویٹ ہی کریں جب تک اس پر ڈیسیجن نہیں آتا اگر ڈیسیجن آپ کے حق پہ نہیں آتا تو پھر آپ یہ نئی اپلیکیشن کریں میں نے اسی کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اگر ہم نئی اپلیکیشن کرتے ہیں جیسے ہم دونوں کا پاسپورٹ ایکسپائر اپلیکیشن کر کے ان کو بول سکتے پاسپورٹ ہوم آفیس کے پاس ہی ہے پھر تو کوئی مستے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے چلو پھر اپلیکیشن لگانے سے پہلے ہم اپنا بولنا پڑے گا ہمیں ابھی اپلیکیشن ڈالنی ہے تو ہمیں اپنا پاسپورٹ چاہیے اپلیکیشن لگانے ہمارا اپلیکیشن ڈیسائیڈ کریں اور یا پھر اس طرح کریں کہ اگر آپ پاسپورٹ چاہیے تو ہماری اپلیکیشن آپ پینڈنگ رکھیں یعنی کہ پاس ہی رکھیں اور آپ پاسپورٹ بجوا دیں تاک ہم نیا پاسپورٹ بنا کے دوبارہ بجوا دیں تو یہ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی وکیل کے تھرو کریں تو یہ چیز پھر ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے مہت شکریہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اچھا مجھے بتایا جا رہا ناظرین کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا میرا ایمیل ایڈریس ٹی وی کی سکرین پہ آ رہا جن لوگوں سے بات نہیں ہو سکی یا جو بھی مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو اس ایمیل ایڈریس پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بھی پرولم ہے تو اس سلسلے میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس پروگرام سے ضرور فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا لیکن میں جانے سے پہلے پھر ایک بات ریپیٹ کروں گا کہ بہتر ہی ہوتا ہے مجھ سے بات کرنے کے بعد بھی اس پروگرام میں آپ کسی بھی وکیل کے پاس جا کے اپنے پرولم کو ضرور ڈسکس کر لیا کریں اگر